موسیقی 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 اور اس کا شیک بنا لیا اور کلر سے یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ شیک کتنا مزیدار بنا تھا اتنا یمی بنا تھا اور اتنا ریفریشنگ تھا کہ بچے جو ہے نا اسکول سے آ کر یہ پی کرنا خوش ہو گئے تھے اچھا اب جو ہے نا سمر میں نا آج کل گرمی بہت زیادہ ہے کارانچی میں اتنی زیادہ گرمی ہے لو چل رہی ہے کیونکہ جو ہے اسکول والے بھی انٹریکشن دے رہے ہیں بچوں کو کہ آپ لوگ جو ہے جوسز وغیرہ پی کر آئیں لے کر آئیں اور جا کر شاور لیں تو بس پھر اسی طرح سے ہے بچے ڈیلی آ کر جو ہے اسکول سے شاور لیتے ہیں اور پھر میں ان کی نہیں کچھ نہ کچھ ریفریشنگ ڈرنک بنا دیتی ہوں جیسے کی کل کے ویلوگ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے عام پنہ کی ریسیپی آپ لوگ کے شہر کی ہے وہ اتنی ریفریشنگ ہے اور اتنی مزیدار ہے اگر آپ لوگوں نے ویلوگ نہیں دیکھا ہے تو فٹا فٹ سے جا کر دیکھ لیں بہت ہی فائدے من ہے اس ویدر میں لو سے بچائے گی آپ کو اور آپ کی میدے کو جسم کو تھنڈا کرے گی کیونکہ اس میں ہم نے منٹ بھی یوز کیا ہے اب یہاں پر شام کی چائے کا ٹائم تھا اور جو ہے بس یہاں پر ابو الحسن اور میں ہم دونوں جو ہے اپنی چائے جو ہے انجوائے کر رہتے ہیں اب آپ لوگ سوچروں کی اتنی گرمی میں چائے کون پیتا ہے جی بھائی میرا تو گزارا نہیں ہے چائے کے بغیر تو اب یہاں پر جو ہے نا شام کی کوکنگ کا ٹائم ہو رہا تھا اور آج میں نے سوچا تھا کہ آج میں جو ہے نا کیمہ آلو بنا لوں گی کیونکہ جو ہے بچے نا بڑی شوق سے کھا لیتے ہیں تو بہت ہی سمپل سے میں یہاں پر کیمہ آلو بناتی ہوں یہاں پر آئل میں پیاس جو ہے براؤن کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد یہاں پر میں نے بیپ فا کیمہ آئٹ کیا ہے اور اب ادرہ گلیسن کا پیسٹ آئٹ کیا ہے اور ادرہ گلیسن کا پیسٹ آئٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر نا اچھے سے بیپ کی بھنائی کر لی تھی اتنی کہ بیپ فا کالر چینج ہو گیا تھا اب یہاں پر جو ہے بچوں کے ٹوشن سے آنے کا ٹائم ہو ہی رہا تھا تو پھر میں نے سوچا بچوں کے آنے سے پہلے نا بچوں کے انہیں فرنچ فرائز بنا دیے جائیں اور بچوں نے خوش ہو جائیں گے کیونکہ بچوں نے آ کر حبیبہ آربا نویرہ نے اپنی ناظرہ کی کلاس لینی تھی تو اس سے پہلے میں نے سوچا کہ بچوں کچھ کھا لیں گے تو تھوڑا سا اینرڈی آ جائے گی بچوں کے اندر تو بس اب یہاں پر میں نے ریگولر کے سپائسی سیٹ کر دیئے دیمارڈر ایٹ کر دیئے اور اگلاس پانی ڈال کر میں بیپ کو پکنے کی نہیں رگ دوں گی کیمہ کو اور بہت ہی سمپل والی ریسپی ہے اور اپنے گھر میں آپ لوگ بھی اسی طرح سے بناتے ہوگے تو بس یہاں پر دیکھیں ساتھ ساتھ میری فرنچ فرائز بھی ریڈی ہو گئی تھی ساتھ ساتھ میں جو اپنے چائے وغیرہ کے جو برطن تھے وہ بھی کلین کرتی جاری تھی تاکہ کچھن میں زیادہ محس نہ ہو اور یہ فرائز ہے اتنی مزیدار بنی تھی یقین کریں کہ بچے بول رہے تھے ممہ بزار کی جو فرنچ فرائز ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اچھی ہے فرنچ فرائز بنائیے تو اس کے لئے میں سمپل بس آلووں کو کٹ کر کرنا ہے اس میں چامل کا آٹا لگا دیتی ہوں اور فرائی کر لیتی ہوں اور یقین کریں اتنے کرسپی ہے فرنچ فرائز بن کر ریڈی ہوتے ہیں اور بچوں کے تو آل ٹائم فیبرٹ ہوتے ہیں فرنچ فرائز ہو گئے اور پیزا ہو گیا برگر ہو گیا میکرونی ہو گئی یہ ساری چیزیں بچے بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں یہ ساری چیزیں روز روز بچوں کو دینا اچھا نہیں ہوتا ہے بچوں کی ہیلتھ کے لئے لیکن میں یہ کہتی ہوں جب ہم اپنے ہاتھوں سے اور اچھے ہائیجینکلی طریقے سے گھر میں ساری چیزیں بنا کے بچوں کو کھلاتے ہیں اور ایک لیمٹ میں کھلاتے ہیں تو وہ چیز کبھی بچوں کو نقصان نہیں دیتی ہے اب یہاں میں میرا کیمہ بھن گیا تھا اور ٹیماٹر اور پیاس جو ہے میں شو گئتے تو اس میں میں نے آلو ایٹ کر دی ہیں اور آلو ایٹ کرنے کے بعد میں نے پانچ منٹ تک دھکے پکا لیا تھا تاکہ آلو بھی سوفٹ ہو جائیں اب میں نے یہاں پر گریوی کی نئے پانی ایٹ کر دیا لازٹ میں میں اس میں گرم مسالہ ایٹ کروں گی پیسا ہوا اور ہر دھنیا اور ہری مرچے ایٹ کروں گی ڈیٹ سیٹ اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں جائے گا اور ہر دھنیا سے تو آپ لوگ بتائیں ہر ریسپی کی ہر ہانڈی کی جان ہوتی ہے اور اس سے بہت ہی زبردست سا ایک فلیور بھی آتا ہے اور لک بھی آتا ہے تو مزیدار سا ہمارا یہاں پر کی معلوم ہو گئے ترے ڈی ساتھ میں میں نے چپاتنیا بھی بنا لی سب نے آج کے ڈنر بہت زیادہ انجوئے کیا یہ تھا آج کا مزیدار سا ولوگ ملتے ہیں نیکس لوگ میں اپنے خیال رکھی گا لافیس